بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے باکس میں آتی ہے اس کے باکس میں اس کے ساتھ یہ دو عدد میکزین دیئے گئے ہیں جو پولیمر کے بنے ہوئے میکزین ہیں آٹھ آٹ راؤنڈ میکزین کے پیسٹی کے ساتھ آتے ہیں اور یہ کلاشن کوف یعنی سیگا کمپنی کے اپنے بنائے ہوئے میکزین ہے اس میں آٹ راؤنڈ کے پیسٹی ہے اور اس کے ساتھ ایک بوتل دی گئی ہے جس میں آپ آئل وغیرہ ڈال سکتے ہیں اور ایک یہ چھوٹا سا کلیننگ کٹ ہے جو کہ اس کے بٹ فول میں آپ اپنے پاس ساتھ کیری بھی کر سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ کچھ یوزر میانیل وغیرہ یوزر گائیڈ دیا گیا ہے جو کہ رشن زبان میں ہے یہاں پر سیگا لکھا ہوا ہے تین سو آٹھ لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک سپرنگ بھی نظر آ رہا ہے لیکن یہ مجھے معلومات نہیں ہے کہ یہ سپرنگ کس چیز میں استعمال ہوتا ہے تو چلیں اب رائفل کو شاپر سے نکال لیتے ہیں دوستو جن دوستوں کو لائسنس ہے وہ بہت مشکل سے بنتا ہے اور پروہیبیٹیڈ بور بھی ہے پاکستان میں تو ان دوستوں کے لئے یہ رائفل بہت ہی زبردست آپشن ہے کیونکہ اس کا لائسنس بھی آسانی سے بن جاتا ہے اور اس کی جو بلٹس وغیرہ ہیں وہ بھی پاکستان میں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں تو یہ رائفل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلاشن کوف کمنی کی سیگا تین سو آٹھ رائفل ہے جو سیمی آٹومیٹک ہے یہ اس کی بلٹس ہیں جو جی تری کی بلٹس ہیں عام جی تری میں یہ استعمال ہوتی ہیں پاکستان میں یہ بلٹس آسانی سے مل جاتی ہیں تو یہ بہترین آپشن ہے ان دوستوں کے لئے جو کہ ایک اے فورٹی سیون کی شوقین ہے اور اپنے سیفٹی کے لئے سیلڈیفنس کے لئے ایک اے فورٹی سیون پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ بہت ہی بیسٹ آپشن ہے کیونکہ یہ سیمی آٹومیٹک میں آتا ہے اور باقی میکنزم اس کا سارا اے کی فورٹی سیون کا یہ ہے تو یہ فولڈنگ بٹ کے ساتھ آتا ہے جو کہ پولیمر کا بنا ہوا ہے اور پسٹل گریپ پولیمر کی بنی ہوئی ہے اور یہ فور ہینڈ گریپ یہ بھی پولیمر کا بنا ہوا ہے اس کی بیرل آپ دیکھ لیں دوستو اس کی بیرل جو ہے یہ کول ہیمر فوج کروم لینڈ بیرل ہے جو کہ بلکل زنگ وغیرہ اس کو نہیں لگتا اس کا چیمبر بھی کروم لینڈ ہے تو یہ بھی بہت زبردست آپشن ہے اس میں اور اس کے علاوہ اس میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سیگا لکھا ہوا ہے پوائنٹ 308 اور اوپر اکلاشن کوف لکھا ہوا ہے اور یہاں پر میڈ ان ریشیا کو منشن کیا گیا ہے دوستو یہ سیگا جو ہے ازماش کمنی میڈ ان ریشیا کی کمنی ہے جو کہ 223 اس کا بہت مشہور ہے اور ٹرپل ٹو ریفل بھی یہ بناتی ہے سیم اسی ڈیزائن میں ہوتی ہے اسی طرح پولیمر کا فور ہینڈ گریپ پی ہوتا ہے اور فولڈنگ بٹ کے ساتھ آتی ہے اس کی بیرل آپ دیکھ لیں اس کی بیرل کی لمبائی 16.3 انچ ہے اور اس کے آگے یہ مزل بریک لگا ہوا ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے اور بیرل جو ہے یہ کولڈ ہیمر فوج ہے کروم لینڈ بیرل ہے تو یہ سیلڈیفنس کے لئے آپ کے پاس بہترین آپشن ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ جو میکزین آتے ہیں کمنی سے یہ اس طرح کے پیکنگ میں آتے ہیں دو میکزین ہوتے ہیں آٹ آٹ راؤنڈ کے تو اس کے علاوہ آپ آفٹر مارکیٹ سے پھر اس کے لئے پچیس پچیس راؤنڈ والے میکزین بھی پرچیز کر سکتے ہیں جو کہ اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں پچیس راؤنڈ آئیں گے تو یہ میکزین ابھی میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں ٹونٹی فائف راؤنڈ کا تو دوستو یہ سیمی آٹومیٹک رشین سیگا 308 لیشن کوف میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں تو دوستو یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں یہ سیگا 308 ریفل جو ہے یہ لیشن کوف کی مقابلے میں بہت پاورفل اس کی بولٹ ہے اور پاورفل ریفل ہے اس کی رینج بھی 500 میٹر تک ایفیکٹو رینج ہے اور اس میں صرف آپ کو یہ فائر کا اور سیف کا آپشن ملے گا دوستو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کا بٹ جو ہے یہ فورٹ پوزیشن میں ہوتا ہے تو یہ پھر فائر نہیں کرتی یہ سیف پوزیشن میں چلی جاتی ہے لیکن اس میں اندر ایک پرزہ ہوتا ہے اگر آپ وہ نکال لیں گے تو پھر فولڈنگ پوزیشن میں بھی یہ فائر کرے گی تو یہ فولڈنگ پوزیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ آپ چیک کر لیں دوستو اس کی اور آل لینگت 1130 ایم ایم ہے اور اس کی بیرل 16.3 انچ کی ہے اور میکزین کے پیسٹی آٹھ راؤنڈ ہے باقی میکزین آپ آفٹر مارکیٹ سے پھر پرچیز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کی فرنٹ سے آپ بیرل چیک کر لیں اس میں کروم صاف نظر آ رہا ہے بہت پائیدار رائفل ہے اور مزل بریک کی بہت زبردست اس کے آگے لگا ہوا ہے دوستو اس کے علاوہ اس کے بٹ سٹاک میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ دی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو کلیننگ کٹ آتا ہے کلیننگ کٹ چھوٹا سا کلیننگ کٹ وہ اس میں آپ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس سیکیری بھی کر سکتے ہیں جہاں ضرورت ہوگی آپ نکال کر اس کی صفائی کر سکتے ہیں تب ہی میں نے اس کو واپس کھول لیا ہے تو دوستو اس کی قیمت کے بارے میں آپ کو بتا دوں اس کی قیمت آج کل مارکیٹ میں امپورٹ مارکیٹ میں چار لاکھ سے ساڑھے چار لاکھ روپے تک ڈیپینڈ کرتا ہے مارکیٹ کے سیچویشن پر کیونکہ یہ آج کل شارٹ ہے مارکیٹ میں تو یہ چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ روپے تک آپ کو مل جائے گی یہ رائفل اب اندر سے اس کی لک دیکھ لیں آپ یہ میکزین میں نے نکال لیا ہے تو اندر سے بھی کافی خوبصورت لک دے رہی ہے بہت زبردست صفائی فینشنگ کے ساتھ یہ تیار کی گئی ہے دوستو اس میں پکٹینی ریل اس کے نیچے بھی دی گئی ہے سیڈوں پر بھی دی گئی ہے اس پر آپ مختلف قسم کے ریڈ ڈارٹ اور لیزر لائٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں اور یہاں پر بھی ایک اضافی اڈٹ دیا گیا ہے جس کی اوپر آپ سکوپ وغیرہ لگانے کیلئے اضافی ریل لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ اس کا ریئر سائٹ چیک کر لیں یہ سیم ایک ہے کہ میکنزم پر تیار کی گئی تین سو آٹھ بور کی ریفل ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ریفل ریشین سیگا تین سو آٹھ کلیشن کوف کمنی کی جو کہ اضماش کمنی بڑی مشہور ہے بناتی ہے تو دوستو یہیں پر آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جات چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ